انقریب اس کو اس گناہ سے روک دے گی چونکہ یقینی بات ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنَهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَر نماز منکرہ سے یقین روک دیتی ہے قرآن کا فیصلہ ہے لیکن کون سی نماز منکرہ سے روکتی ہے وہ نماز منکر سے روکتی ہے جو نماز خود منکر سے خالی ہو جو نماز خود منکر سے خالی ہو وہ نماز منکر سے روک دیتی ہے سب سے پہلے نماز کے منکرات دیکھو ہم معروفات کو الگ جانتے ہیں منکرات کو الگ جانتے ہیں کہ یہ معروفات ہیں یہ منکرات ہیں میرے دوستو میری بات خود سے سنو ذرا چوری زنا سود غیبت جھوٹ جوا منکرات ہیں نماز روزہ حج و ذکات صدقات صداقت امانت یہ معروفات ہیں نہیں اتنی بات نہیں ہے بلکہ یہ غور کیا کرو کہ معروفات کے منکرات کیا ہیں معروفات کے منکرات کیا ہیں جو شخص اپنی معروفات کے منکرات کو غور نہیں کرے گا اس کے معروفات اس کو منکرات سے نہیں روک سکیں گے یعنی جو شخص اپنی نماز کی کمیوں کو نہیں دیکھے گا اس کی نماز اس کی نماز اس کو منکر سے نہیں روک سکے گی اس کی نماز کو منکر سے نہیں روک سکے گی اپنی نماز کے منکرات کو غور کرنا چاہیے کہ میری نماز کے اندر کیا منکر ہے خدا نہ کرے اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو لوگ اس گناہ اس گناہ کے ہونے کو ماحول سے یہی ماحول کا اثر ہے یا گناہ ہو گیا ہے یہ فلا کی یہ فلا کی کوفش سے ہوا ہے نہیں بلکل نہیں خدا کی قسم ماحول اس کو متاثر کرے گا جو اپنے اندر پہلے سے ظلمت لیے ہوئے ہیں ورنہ کوئی گناہ ماحول سے نہیں ہوتا کوئی گناہ ماحول سے نہیں ہوتا ماحول سے وہ متاثر ہوتا ہے جو اپنے اندر میں ظلمت لیے ہوئے ہیں اس لیے میعج کرا دیکھیں نماز کے منکرات کو غور کرو جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ سے ماحول کو متحم نہ کرو بلکہ اپنی نماز کے اندر اپنی نماز کے منکرات تلاش کرو کہ میری نماز میں کیا منکر ہے کیونکہ نماز کے منکرات ہیں آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز سے چوری کرے صحابہ کیا رسول اللہ نماز میں چھوڑانے کی کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز سے چوری کرے کہ اس کے رکو سجدے درست نہ کرے یہ نماز کا چور ہے موسیقی